کون سے نبی نے خود اپنی خطنہ کی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت آدم علیہ السلام نے بی حضرت یونس علیہ السلام نے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈی حضرت اسحاف علیہ السلام نے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی خطنہ کی تھی سوال نمبر چار عورت کے جسم کا کون سا حصہ ہر مہینے بدلتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی عورت کی آئی بروس ہر دو مہینے میں بدلتی ہیں سوال نمبر پانچ امام حسین کے گھوڑے کا کیا نام تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام جل جناح تھا سوال نمبر چھے کون سی آواز دنیا میں ہر وقت گونستی ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب ازان کی آواز پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں گونستی رہتی ہے سوال نمبر آٹھ کس بادسہ کی لحاظ پر ہر سال چوہیں چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے کارون کی بی سداد کی سی فیرون کی ڈی نمرود کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی فیرون کی لحاظ پر ہر سال چوہیں چھوڑے جاتے ہیں سوال نمبر نو جنت میں اونچے مقام والوں کو کیا انام دیا جائے گا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے شراب بی ہور سی خادم ڈی اللہ کا دیدار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی ان خسنصیب لوگوں کو صبح سام اللہ کا دیدار ہوگا اللہ تبرک پتالہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے سوال نمبر دس انسانی آنکھیں کتنے میگا پکسل کی ہوتی ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک سو چھتر بی دو سو چھتر سی چار سو چھتر ڈی پان سو چھتر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی انسانی آنکھیں پان سو چھتر میگا پکسل کی ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دنوں تک بھوکے رہے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے دس دن بی بیس دن سی تیس دن ڈی چالیس دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد چالیس دنوں تک بھوکے رہے تھے سوال نمبر دو قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے شیر کی بی اونٹ کی سی کتے کی ڈی گدھے کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے سوال نمبر تین جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے پانچ بی چھے سی سات ڈی آٹھ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی جنت کے آٹھ دروازے ہیں سوال نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس ملک کا سفر کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے مصر کا بی ایراک کا سی شام کا ڈی ترکی کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ملک شام کا سفر کیا تھا؟ سوال نمبر پانچ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جنتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جنتوں کو آمیر کہتے ہیں سوال نمبر چھے رزق باٹنے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے رزق باٹنے والے فرشتے کا نام حضرت میکائل علیہ السلام ہے سوال نمبر ساتھ قاب شریف کا نقصہ کس فرشتے نے تیار کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام بی حضرت اسرافیل علیہ السلام سی حضرت اسرائیل علیہ السلام ڈی حضرت میکائل علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے قاب شریف کا نقصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا سوال نمبر آٹھ کس نبی کا تعلق شامی نسل سے تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق شامی نسل سے تھا؟ سوال نمبر نو کس نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کونسی پڑھائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے نماز فجر بی نماز جہر سی نماز اثر ڈی نماز مغرب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز نماز مغرب پڑھائی تھی؟ سوال نمبر گیارہ اللہ تبرک و تعالی نے کس قوم کو سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے قوم آد بی قوم سمود سی قوم حود ڈی بنی اسرائیل آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی اللہ تبرک و تعالی نے سب سے زیادہ نافرمان بنی اسرائیل قوم کو بتایا ہے؟ سوال نمبر پندرہ جس عورت کی چھانتی بھاری ہوتی ہے؟ علم نظوم کے اعتبار سے اس عورت کو تین چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں نمبر ایک گھومنا فرنا علم نظوم کے اعتبار سے ایسی عورت کو گھومنے فرنے کا بہت سوک ہوتا ہے ایسی عورت کتنی بھی ناراج ہو جائے اسے گھومنے کو کہو گے تو ترنت راجی ہو جائے گی نمبر دو بچے ایسی عورت کو بچوں کا بہت زیادہ سوک ہوتا ہے بچے اپنے ہویا پرائے انہیں بہت زیادہ سوک سے کھلاتی ہیں نمبر تین لپشٹک ایسی عورتوں کو لپشٹک لگانے کا بہت زیادہ سوک ہوتا ہے یہ ہر جگہ لپشٹک لگا کر جانا پسند کرتی ہیں اس سوال میں بتائی گئی ساری باتیں ماہرین کے تذربات اور علم نظوم کے اعتبار سے بتائی گئی ہیں یہ قرآن اور احدیث سے ثابت